اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے ہیں والا ہے ہم اپنا سبق اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں ربی زیدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما تو پیارے بچوں ہر بچے کے اندر ایک لیڈر چھپا ہوا ہے لیڈر اس کو کہتے ہیں جو اپنے اندر تدیلی کا دروازہ کھولتا ہے جو کہتا ہے ہاں میں نے اپنی اچھی عابتوں کو جو اچھی عابتیں اپنے اندر لانی ہیں اور بری عابتوں کو چھوڑنا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کا راستے کا انتخاب کرتا ہے اور اس پر پھر ڈٹس جاتا ہے تو آپ بچوں اہد کرو کہ آپ سچے پکے اچھے مسلمان اچھے پاکستانی شہری اچھے طالب علم بنوگے تو ہم کیسے یہ سارا کچھ حاصل کر سکتے ہیں خواب دیکھو پلین بناو اور عمل کرنا شروع کر دو بڑے خواب دیکھو بڑا سوچو اور بڑا حاصل کر لو ایک مقولہ ہے کہ میں جب مجھے کوئی بتاتا ہے تو میں بھول جاتا ہوں میں استاد کی بتائی ہوئی بات تھوڑی بہت یاد رہ جاتی ہے لیکن جب میں کام خود کرتا ہوں تو سیف جاتا ہوں تو جو بھی ہم اچھے حصول اچھی باتیں ان اسباق میں سیکھتے ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دو کامیابی آپ کے قدم چونے گی بس یہ ہے کہ محنت کرنی ہے خلوص سے آجزی سے علم حاصل کرنا ہے اور سستی دھوکہ حسد جھوٹ انہ اور قرور یہ باتیں اپنے اندر سے نکالنی ہیں تو انشاءاللہ ایک دن کامیابی آپ کے قدم چونے گی تو آج سے پکا اہد کرنا ہے کہ سچ بولنا ہے اور سچ کا راستہ کونس ہے اللہ کا بتایا ہوا راستہ روز پانچ وقت مسجد سے آواز آتی ہے کہ فلاح کی طرف آو تو یہ آپ کے سامنے ہے بول با ا ل تو جب ہم لیفٹ سائٹ سے انگلیش کو پڑھتے ہیں تو یہ بنے گا بول اور اس کو اردو میں بھی علیف با لام ساکن لیکھیں گے اور یہ ہے کائٹ ک ایٹ کائٹ کائٹ کہتے ہیں پتا ہوں کو ک ایٹ کائٹ کائٹ یہ کیا ہے ت ت ا ب ل ٹی بل ٹ ا ب ل ٹی بل ٹی بل کو دوبے کیا کہتے ہیں میز اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے اس سے آپ کھلتے بھی ہیں یہ ہے بول یہ ہے بول اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے سپیلنگ تین ہے نیچے اس کے سپیلنگ کون سے والے سہی ہیں ون د ا ل ک ایٹ کائٹ ت ا د ل تے دل اب آپ بتائیں کہ اس کے کون سے سپیلنگ سہی ہیں تو اس کے ساتھ پسیر کے ساتھ جاتے ہیں یہاں پر ویڈیو سٹاپ کریں اور فونکس کے ساتھ ساؤن کے ساتھ ایڈنٹیفائی کریں شاباش یہ ہو گیا بول ب ا ل بول تو بول کو اگر آپ کے پاس چار لائنوں کی کاپی ہے تو پہلی تین لائنوں میں سیدھی لائن لگا کے آدھا سرکل بنا کے بھی لکھیں گے پھر اے لکھیں گے اور پھر لہ لکھیں گے تو یہ بن جائے گا بول بول کو اردو میں گیند کہتے ہیں تو یہ بن گیا بول بول کو اردو میں گیند کہتے ہیں اب یہ کیا ہے یہ ہے چیر چ ا ا جب اس کو کٹھا بولیں گے تو یہ بن جائے گا چیر چیر کو اردو میں کرسی کہتے ہیں انگلیش میں چے کے لیے سی ایچ استعمال ہوتا ہے سی ایچ چ کی سان نکالتا ہے تو یہ ہو گیا چ اور اے چیر چیر کہتے ہیں اردو میں کرسی کو شاباش اب یہ ہے ب ا ڈ بیڈ ب جیسے آپ نے ایڈگ میں پڑا تھا ا تو یہ بن گیا بیڈ بیڈ بستر کو کہتے ہیں یہ ہے ت ا ب ل اس کو کٹھا پڑے گے تو بن جائے گا ٹی بل ٹی بل ٹی بل اردو میں کس کو کہتے ہیں میز کو اب اس کو پہچانے یہ کیا ہے یہ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں یہ کیا ہے یہ بیڈ ہے اب یہ آپ کے سامنے یہ تصویر کے ساتھ تین نیچے سپیلنگز دیئے ہوئے ہیں اب بیڈ جو آپ مو سے ساؤنڈز نکال رہے ہیں ان کے ساتھ آپ سپیلنگز کو میچ کریں کہ بل ا بل کون سے خانے میں ہیں اور اس کے ساتھ اس کے سپیلنگ اپنی کاپی پہ لکھیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور اس کے بعد اپنا جواب لکھ کے پھر آگے دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس بیڈ ب ا ڈ بیڈ بیڈ کہتے ہیں پستر کو اور یہ ہے لکھتے اس طرح سے ہے چائر لائنوں میں آپ ایک لائن سیدھی لگائیں اس کیا ہاف سرکل بنائیں تو بہ بن جائے گا پھر ا اور پھر ڈ دا جو ہے وہ بھی سیدھی لائن لگا کے اس کی دا سے دوسری طرف ہاف سرکل بناتے ہیں تو بیڈ کہتے ہیں دستر کو تو پیارے بچوں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لئے آپ کو محنت علم خلوص آجزی کی سیڑھییاں چڑھنی پڑیں گی اور اپنے اندر سے سستی دھوکہ آنا اور غرور نکالنا پڑے گا امیدہ ہے آپ کو آج کا سبب پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا